بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعہ المبارک ہے اور ایک بڑی اچھی خبر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر جو ہوا غلط ہوا اس کا اضالہ نہیں کیا جا سکتا اور جو رویہ رہا امت مسلمہ کا اس کو بھی ہرگز اگنور نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے کبھی امت مسلمہ کا جو رویہ ان حالات میں فلسطینیوں کے ساتھ تھا اس کو کبھی نہیں بولا فیکس این فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت کہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے رات دو بجے تقریباً اس جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور اس کی کنفرمیشن اسرائیل کی جانب سے بھی کر دی گئی جبکہ غزہ میں موجود حماس اور حزباللہ گروپ نے بھی اس کی کنفرمیشن کر دی that means جنگ بند ہو چکی ہے اور اس کی کچھ ویڈیوز جو سامنے آئی ہے جو آپ نے شاید دیکھی ہو جس میں فلسطینی بقاعدہ طور پر جشن منا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مسجد اقصہ میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر سجدہ کر رہے ہیں سجدہ شکر کر رہے ہیں ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے اس وقت لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا جبر ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس جبر کے نتیجے میں اب تک دھائی سو سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہادت پا چکے ہیں ڈھائی سو سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے اسرائیلی قبضہ گروپ کی جانب سے شہید کیا جا چکا ہے اب اس کے اندر پینتیس خواتین ہیں انہی ڈھائی سو جو شہید ہیں شہدہ ہیں ان میں سے تھرٹی فائف خواتین ہیں اور ان میں سے تین جو ہے حاملہ پیگنٹ خواتین تھی تو یہ کتنا کوئی ظلم ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ تقریباً ستر کے قریب پینسٹ یا ستر کے درمیان میں نمبرز ہیں اتنے بچوں کو وہاں پر شہید کیا گیا ہے اور باقی جو جوان اور نوجوان اس میں شامل ہے انیس سو کے قریب فلسطینیوں کو زخمی کیا گیا ہے اور یہ شدید زخمی ہے یہ شدید زخمیوں کے میں بات کر رہا ہوں جن کی حالت ابھی اتنی اچھی اتنی بہتر نہیں ہے کیونکہ بیلڈنگز ان کے اوپر پوری پوری گرائی گئی ہے آپ نے لا تعداد ویڈیوز اس حوالے سے دیکھ لی ہوں گی کہ کس طرح سے وہ بے رہم لوگ جن کے اندر بالکل رہم نہیں ہے اور وہ اپنا جو بیانیاں چلاتے ہیں کہ انسانی حقوق والا تو آپ نے ان کے انسانی حقوق دیکھ لیے کہ فیملیز پر اٹیک کیے گئے ان بیلڈنگز پر اٹیک کیے گئے جہاں پر فیملیز تھی اور تو اور چلے ٹھیک ہے آپ نے فلسطینیوں کو شہید کر دیا لیکن آپ نے تو میڈیا ہاؤسز تک کو نہیں بخشا سی این این اور بی بی سی اور جتنے بیڈیا آوٹلٹس سے ایک ہی بلڈنگ کے اندر موجود ہے اسی سے زائد اس بلڈنگ تک کو گرا دیا گیا تو یہ ان کی بدماشی اور گھنڈا گردی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے پوری دنیا کو نظر آ چکی ہے لیکن بی بی سی سی این این اور فاکس نیوز یہ تین جو ادارے ہیں ان کو نظر نہیں آئی خیر جنگ بندی کا اعلان ہوا اب اس کو جیت کس کی جیت کہا جا سکتا ہے یا تو یہ اسرائیل کی جیت ہے یا پھر آپ کہہ سکتے کہ جناب فلسطین کی جیت ہے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان کس کا ہوا تو ایک طرف دائیسو شہدہ اور دوسری جانب اگر اسرائیل کی جانب دیکھتے ہیں حالانکہ وہ نمبر بھی جھوٹے اور بے بنیاد ہے جھوٹ بول رہا ہے اسرائیل کی جانب سے ٹگڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس جھوٹ کا سہارا جناب ان کو دے رہے ہیں سینل اور بی بی سی ان کی ہیلپ کر رہا ہے کہ ان کے بارہ جو لوگ ہیں اس میں فوجی بھی اور سیویلین بھی ہیں بارہ اسرائیلی وہ جو ہے مارے جا چکے ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے دو فلسطینی جو اسرائیلی جو فوجی ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور ایک غالباً انڈین ہے اس کو مارا گیا ہے تو ٹوٹل اوورال اگر انڈیپینڈنٹ رپورٹس دیکھتے تو اس وقت اسرائیل کے تین لوگ ہی مارے جا چکے ہیں زیادہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے تو نقصان اس وقت صرف اور صرف فلسطینیوں کا ہوا ہے غزہ کے اندر گھروں کو تباہ کیا گیا ہے بلڈنگز کو تباہ کیا گیا ہے سکولز کو ہاسپٹلز کو مساجد کو کوئی چیز انہوں نے بخشی نہیں کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے کیونکہ اس دفعہ وہ جس ارادے سے آئے تھے اس کا ارادہ الحمدللہ مکمل نہیں ہو سکا لیکن انہوں نے بہت برا نقصان پہنچایا اب بات کرتے ہیں ہم پاکستانی یوٹیوبرز کی کہ کس طرح سے یہ آئے دن اچھا یہ جو جنگ ہے ٹوٹلی میں آپ کو بتا دوں ٹوٹل گیارہ سے بارہ دن یعنی کہ بارہ دن رات دو بجے اس جنگ بندی کا اعلان کیا گیا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اوورال کہ گیارہ دن یہ جنگ جاری رہی عید کا دن ان کے اوپر کیسے گزرا آپ سب لوگوں نے وہ مناظر دیکھے کہ کسی قسم کا رحم نہیں کیا گیا ان کے اوپر اب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے یوٹیوبرز کی میں نام لے دیتا ہوں سٹارٹ میں کیا چھپانا سب کو پتا لگ چکا سید علی حیدر صاحب یہ والے یوٹیوبر صاحب یہ اینکر ہے حالانکہ ایک نیوز چینل کے اچھے خاصے اینکر تھے لیکن اب یوٹیوب پر آ کر ایسی انہوں نے یہاں پر راکٹ اور مزائل چھوڑنا شروع کر دیئے کہ اللہ معاف کرے پھر مخدوم شہاب الدین یہ بھی ہم نیوز کے اینکر تھے پھر یہ یوٹیوب پر آئے اور اس کے بعد ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا پھر ان کے ساتھ جناب یہ جو باجوہ صاحب ہے نجم الحسن باجوہ غالباً ان کا نام ہے پورا تو انہوں نے بھی اسی طرح کے راکٹ اور شلیاں یہاں سے چھوڑنا شروع کر دی ان کو دیکھتے دیکھتے ایک دو اور اینکر ان میں آکے گھز گئے پھر اسامہ غازی صاحب یہ بول نیوز کے حالانکہ اینکر ہے اچھی خاصے وہاں پر تجزیے کرتے ہیں وہاں پر ان کو اجازت نہیں ہے کہ ڈالرز کی بارش کر دے وہاں پر روکٹ چھوڑ دے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی ویڈیوز میں صرف اور صرف ڈالرز کی بارش کیا کرتے تھے کہ جناب ایک ارب ڈالر وہاں سے پاکستان کو آ گیا دس ارب ڈالر وہاں سے آ گیا پچاس ارب ڈالر وہاں سے آ گیا ساٹھ ارب ڈالر وہاں سے آ گیا یہی ڈالرز کی بارش کرتے رہے اور ہماری ایکانومی کے حالات کیا ہے کہ ہر بچے بچے پہ ایک لاکھ روپے سے زائد کم پر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو پہلے بھی جھوڑ بول رہے تھے اور اب بھی یہ جھوڑ بولتے رہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہوا اس میں شاید ان کا بھی تھوڑا بہت کردار ہو دیکھیں اسرائیل کا بیانیاں کیا تھا اسرائیل کیا کہتا تھا اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم پر غزہ کی جانب سے جو غزہ کی پٹی ہے جو کوئی غزہ سکرپ کہا جاتا ہے وہاں سے دو گروپ حماس اور حضب اللہ وہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم ڈیفنس کرنے کے سلسلے میں ان کو روک رہے ہیں یہ اسرائیل کا بیانیاں تھا اور اس بیانیاں کو تقویت کس نے دی پاکستان کے ان یوٹیوبرز نے جن کے میں نے نام لیا ہے بہت سارے اور بھی ہیں ان کو دیکھا دیکھئی انہوں نے کام شروع کر دیا اور اچھا خاصا نام بنا لیا وجہ کیا؟ اچھا اس بیانیاں کا مطلب کیا ہوا؟ اس بیانیاں کا مطلب یہ ہوا کہ غزہ یعنی کہ حماس اور حضب اللہ کی جانب سے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا یعنی کہ آپ اسرائیل کے بیانیاں کو تقویت دے رہے ہیں ان کے بیانیاں کو مضبوط بنا رہے ہیں وہ تو مظلوم ہونے کا رولہ رو رہے ہیں اور آپ ان کو مزید مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ ہوا کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس اور حضب اللہ کی جانب سے جوابی کاروائی کی گئی تھی پہل نہیں کی گئی تھی پہل تو شیخ جرہ میں ہوئی جہاں پر پہلے یہودی جو ایک گروپ تھا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا پھر پروٹیسٹ ہوئے پروٹیسٹ کو روکنے کی آر میں پولیس وہاں پر حملہ ہوئی پھر جب پولیس ناکام ہوئی حالانکہ ناکام نہیں ہوئی تھی جان بوجھ کر یہ شو کر آیا گیا اسرائیلیوں نے مظلوم بننا تھا پھر وہاں پر فوجی ہے اور بربریت کا آغاز کیا گیا اور اس کے بعد نا یورشنم میں جہاں پر مظلم جو ہے بہت ہی کم تعداد میں رہتے ہیں سترہ فیصد بھی نہیں ہے شاید وہاں پر سولہ فیصد رہ چکے ہیں وہاں پر حملے کیے پھر اس کے بعد انہوں نے غزہ کی طرف اپنے توپوں کے رخ موڑ دیا پھر فضائی بمباری تک کی گئی غزہ کے اوپر تو غزہ سے پھر زائر سی بات ہے جوابی کاروائی ہونی تھی اور جوابی کاروائی کی گئی ہے سینکڑوں میں راکٹس اور میزائل وہاں سے چلائے گئے لیکن اسرائیل نے اپنا دفائی سسٹم جو ہے جو دیفنس سسٹم ہے جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے انتہائی زبردست بنایا ہوا ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس سسٹم کے ذریعے انہوں نے ان تمام راکٹس کو یا میزائل جتنے بھی تھے ان کو ٹریک کیا اور وہ سب کے سب تقریباً ہوا میں پھار دیا آپ دیکھیں کہ کتنی فلسطینیوں کی کتنی بلڈنگز کو تباہ کیا گیا جس میں سکول بھی ہے کالج بھی ہے یونیورسٹیز بھی ہے ہاسپٹلز بھی ہے اسلامیک سینٹرز بھی ہے مساجد بھی ہے گھر بھی ہے ریائشی بلڈنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ مراکز ہے کارواری مراکز ہے وہاں پر ان کو تباہ کیا گیا اور آپ اس کے برقس دیکھتے تو اسرائیل کی کتنی بلڈنگیں گری شاید یک کا دکہ آپ کو نظر آ جائے اور اس کا بھی وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے کہ دیکھیں جناب ہم مظلوم ہیں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ تو اسرائیل کو مظلوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل کو مظلوم بنانے کی کوشش جو ہے پاکستانی یوٹیوبرز بھی کر رہے تھے اور افسوس کے ساتھ کہ لاکھوں لوگ ان کو سنتے رہے ان کی بات پر یقین کرتے رہے اور نیچے کومنٹس میں الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم نے مظلوم مار دیا یہ ہے تو وہ ہے تو ایسا ہے ویسا ہے ایسا کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں کیا گیا البتہ مظلوم چلائے گئے جو کہ ناکام ہوئے زیادہ تر 90% آپ کہہ سکتے ہیں اور اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا اوفیشل جو کچھ ریپورٹس آ رہی ہے جو ڈیپینڈنٹ رپورٹس ہے ٹھیک ہے ان کے مطابق بارہ اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہوئے جبکہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس کہتی ہے کہ صرف تین اسرائیلی جو ہے ہلاک ہوئے اور اس کے بدلے میں کتنے فلسطینی شہید ہوئے دھائی سو زائد پہنتیس خواتین کو مارا گیا شرم کی بات ہے یہ تو جنگی قوانین ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے پھر ستر بچوں کو آپ نے وہاں پر مار دیا یہ کتنی بڑی خلاف ورزی جنگی قانون کی تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی یو این او نے بھی دیکھا یو این او کے اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے پھر کس طرح سے اسرائیل نے قرآنی آیات کا سہارا لیا جو ہے سورة الفیل جس کو کہا جاتا ہے علم ترکیف فعالہ رب کا بھی اصحاب الفیل کی کوشش کریں گے لیکن اس ویڈیو میں اتنا بتانا تھا کہ فلسطینیوں کے خون کے اوپر جس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر ڈالرز بنائے انتہائی شرمناک ہے اس کی میری طرف سے جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ان لوگوں کو اصل میں ٹوٹر پر بڑی دفعہ چہرہ دکھایا گیا کہ یا تم جھوڑ بول رہے ہو ایون کہ یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں تو فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ہماری فوج بنے ہوئے آ کر یہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں اچھا ایسی یہ ایک رپورٹ نا یورپ کی ڈس انفو لیب نے جاری کی تھی جس میں ہندوستان کی جانب سے سولہ سال سے پاکستان کی خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اب اگر آپ دیکھتے تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے پچھلے پندرہ بیس دنوں سے آئے دن مزائل چھوڑ رہے آئے دن اسرائیل کے بیانیہ کو تقویت دے رہے تھے حماس اور حضباللہ کے پاس اب بچہ ہی کیا ہے حماس اور حضباللہ ایک وقت میں بالکل طاقتور تھا ہم ان کو مانتے تھے لیکن اب ان کے پاس ویسی طاقت نہیں رہی کیونکہ ایک شیعہ سنی کا کانفلکٹ ان کے درمیان میں بن گیا تھا اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امت مسلمیہ کا کیا رول تھا شاہ محمود قریشی کا کیا رول تھا اور یہ قرآنی آیات کا جو حوالہ دیا گیا یہودیوں کی جانب سے کس طرح سے اس کا میس یوز کیا گیا اس پر ہم آپ سے ضرور بات کریں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات